لگائے ہیں ان کا کوئی بھی قواہ ثابت نہیں ہر سکا جس شخص کو ملوث کیا گیا ہے وہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فورن ایکسچینج لے کر آنے والا شخص ہے اس کو جھوٹے مقدمے میں ملوث کرنا خلط ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے لہور ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ جن لوگوں کی متاثر ہونے کا ایف آئی اے کہہ رہی ہے ان کو سامنے لائیں ہم ان کا ایک ایک پیسہ دینے کو تیار ہیں لیکن اس کے باوجود لخت حسین کو جیل میں رکھنے کی زد کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ لخت حسین کمپنی کا شیئر ہولٹر ہے اور نہ اس نے کسی کو رقم خودبط کرنی کی ہدایت کی تھی عدالت میں ایف آئی اے کے وکیل آسم نزید تارر ایڈوکیٹ نے کہا کہ لخت حسین مقدمے میں ملوث ہیں جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اب تک بیس کروڑ روپے سے زائد رقم خودبط کی جا چکی ہے انہوں نے درائل دیتے ہوئے کہا کہ لخت حسین کا کیس مناف کالیہ جیسا ہے لخت حسین نے سٹیٹ بینک کو بھاری نقصان پہنچایا ہے عدالت سے استعداء ہے کہ لخت حسین کی زمانت کی درخواست خارج کی جائے ایک ایسا شخص جس کے خلاف کوئی شہادت نہیں اس شخص کو صرف اس لیے کہ اس کے پاس اس کمپنی کے میجر شیئرز ہیں اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تکیل دیا گیا ہے ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ ہمیں چھ مہینے دیں ان چھ مہینوں میں اس کاروبار کو سپروائز کرنے کے لیے آپ اس طرح کیجئے کہ سٹیٹ بینک اپنا نمائندہ وہاں پہ بٹھا دیں ایف آئی اپنا نمائندہ وہاں پہ بٹھا دیں کوئی اور ایسا شخص جو کہ اس کاروبار کے متعلق ایکسپرٹ ہے اس کو وہاں پر آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہاں پہ بٹھا دیں اور بٹھانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ کاروبار جو ہے وہ کارون کے مطابق وہاں پہ چلتا ہو ہم چھ مہینے کے اندر اندر جتنی بھی لیابیلٹیز آپ الیج کرتے ہیں ہم ان تمام کو کلیئر کر دیتی ہیں ہمارا ایف آئی اے کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ تھا کہ جو پیٹیشنر ہے لختے حسنین یہ انوالڈ ہیں اس کیس میں اور جو اب تک کی تفتیش ہے اس میں جو چیزیں باہر آئی ہیں جو سائبر کرائم ونگ ہیں ہمارا انہوں نے جو نکالی ہیں کا اللیگل حوالہ اور ہنڈی کا بزنس ہے جی اس کے علاوہ جو بریچ آف ٹرسٹ ہوئے جو لوگوں کے پیسے جو ہیں خرد برد ہوئے ہیں اس کی اماؤنٹ بیس کروڑ سے زائد ہے جی اور ایف آئی اے کا موقف یہ ہے کہ یہ زمانت جو ہے یہ خارج کی جائے